السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ وبرکاتہ اور تبا تاجدار رسالت شہنشاہ مائن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے صحابہ اکرام ارد گرد میں بیٹھے ہوئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رسول دکھائے گئے مجھے رسول دکھائے گئے انبیاء دکھائے گئے اور ان کے ساتھ چند لوگوں کو دکھایا میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے ایک رسول کے ساتھ دو شخص کھڑے ہیں اور چند انبیاء کے ساتھ چند لوگ کھڑے ہیں پھر میں نے ایک طرف دیکھا تو ایک بڑا گروہ ہے تو میں نے خیال کیا کہ شاید یہ میری امت ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے تو پھر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا بتا دیا گیا کہ یہ میری امت ہے اور یہ ستر ہزار ہیں جنہیں اللہ رب العزت بغیر حساب کے بغیر کتاب کے داخل جنت فرمائے گا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ایک صحابی ہیں جنہوں نے اس وقت کھڑے ہوئے اور وہ کھڑے ہو کر ارس کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ ان بے حساب اور بغیر کتاب کے جو لوگ داخل جنت ہوتے ہیں اس میں میرا نام شامل ہو جائے میں اس میں شامل ہو جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکاشا بن محسن انہی لوگوں میں سے ہیں پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور ارس کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرما دیجئے ان ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے داخل جنت ہونے والے صحابہ میں میرا نام بھی شامل ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکاشا سبقت لے گئے اکاشا سبقت لے گئے تو یہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے حضرت سیدنا اکاشا بن اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں یہ اوہد کے میدان میں جنہوں نے جنگ کی اور یہ وہ ہیں جنہیں صحابق ان الولون کہا جاتا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنیا ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں قریش کی تعرف سے جو ظلم اور زیادتیاں ہوئے اسے برداشت کیا بہت زیادہ ظلم اور ستم کو جن صحابہ نے برداشت کیا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں سے یہ صحابی کا نام آتا ہے جو بہت ہی خوبصورت تھے ان کا حسن و جمال بےمثال تھا یہ بہت ہی حسین بہت خوبصورت اور جنگ جو اور ایک مجاہدانہ ذہنیت رکھنے والے ایک دلیر صحابی تھے یہ جنگ کے اندر آگے بڑھ جانا لڑنا مرنا مارے جانا اس میں بہت زیادہ مہارت رکھنے والے ان کا جگر ان کا دل اللہ نے بہت بڑا دیا تھا اور بہت ہی بہت در اور دلیر جنگ جو صحابہ میں ان کا نام شامل ہوتا ہے یوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ الگ الگ خصوصیات کے حامل ہیں ان میں یہ صحابی جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضر سیدنا اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرو جرنیل صحابی ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومنے والے ان کا چہرہ تکنے والے اور ان کے لئے جام فیدا کرنے والے ان فیدایان رسول میں ایک عالی نام جن کا لیا جاتا ہے اس میں اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد کیا جائے گا جنہوں نے اسلام کے لئے سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں ہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو جن لوگوں نے ہجرت کی ان لوگوں میں ایک اجتماعی طور پر ایک سارا کا سارا قبیلہ جو مکمل طور پر مل کر ہجرت کر رہا تھا اس ہجرت کے وقت میں جس صحابی نے ہجرت کی تھی وہ حضرت سیدنا اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ بنو غنم بن دودان کے قبیلے کے سارے کے سارے لوگ اپنا سامان بستر بوریا سب کچھ مکمل پیک کیا کہ اب ہمیں مکہ چھوڑ دینا ہے اور مدینہ چلا جانا ہے جب یہ جا رہے تھے تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت سیدنا احمد بن جہش رضی اللہ عنہ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی ہونا ہے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں ام المومنین کے بھائی ہونا یہ دونوں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا احمد بن جہش رضی اللہ عنہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ وہ صحابی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبر میں دفن کیا ہاں مامو بھانجے ایک قبر میں جو ہیں احد کے میدان میں وہ صحابی رسول کے یہ ساتھ والے ہیں حضرت سیدنا اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اور ان کے سگے بھائی ابو سنان بن محسن رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھائی سگے بھائی مل کر یہ دونوں سگے بھائی جو عبداللہ بن جہش اور احمد بن جہش رضی اللہ عنہ یہ چاروں مل کر اس قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ منور آئے تھے جو پورا گھر مکمل طور پر خالی کر دیئے تھے پورا قبیلہ خاندان سارے کے سارے مل کر جو مکہ چھوڑ دیئے تھے بنو غنم بن دودان کے قافلے والے تو وہ قبیلے کے ساتھ جو نکل آئے تھے وہ صحابیوں میں سے حضرت سیدنا اکاشہ رضی اللہ عنہ کا نام خاص طور پر آتا ہے یہ وہ صحابی ہے جب مدینہ منورہ آگئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا سریعہ تھا سریعہ عبداللہ جس کو کہا جاتا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا نو صحابہ کا قافلہ تھا انہیں روانہ کیا تھا نقلستان میں جائیں جا کر بیٹھیں بیٹھ کر نظر رکھیں کہ مشرقین کیا کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کے مشرقین ملک شام جاتے تھے اور وہاں سے تجارت کرتے ہوئے مال لے کر تجارت کا آیا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر نظر رکھنے کے لئے ہجرت کا پہلا سال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ مدینہ منور آ گئے تھے ان میں حضرت سیدنا اکاشا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر نبی پاک صلی اللہ عنہ ہوتے ہسلم آ گئے اور تشریف لائے اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد میں ان کے گھر والوں کے ساتھ دیگر صحابہ بھی لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ آگئے تو یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ کو خیر بات کیا اور مدینہ منورہ میں آگئے جس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ بنو غنم کے پورے لوگوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر نکل گئے تھے تو اس وقت اہل اسلام کی پورے کے پورے گھر اہل ایمان کے گھر سارے کے سارے مکہ میں خالی ہو گئے دروازوں کو انہوں نے بند کیا اور کھڑکیوں کے پٹ مار لے رہتے ہوا چلتی وقت میں اس وقت میں اتبا بن ربی یہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا گورنر بڑا سردار تھا اتبا بن ربی ابو جہل بن حشام اور حضرت عباس بن عبد المطلب اس وقت انہوں نے بھی اسلام ظاہر نہیں کیا تھا تو یہ تینوں مل کر جا رہے تھے ایک راستے سے تو انہوں نے اس بستی کو دیکھا جہاں کہ لوگ اسلام کو قبول کر لیے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے اور ان کی کھڑکیاں زور زور سے ہوا چل رہی تھی کھڑکیاں تھڑا تھڑا آوازوں کے ساتھ کھڑکی مار رہی تھی تو اس وقت میں یہ رک گئے رکنے کے بعد ابو جہل بن حشام نے حضرت عباس کی طرف نظر کی حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا یہ سب کچھ تمہارے بھتیجے کی وجہ سے ہو رہا ہے شہر مکہ ویران پڑھ رہا ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں تو حضرت عباس نے اس وقت میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھا تھا تو یہ واقعہ ہوا تھا ہجرست کے بعد وہاں پر اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیغ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے بعد میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم بھی مدینہ منورہ تشریف لائے اور بہت سارے صحابہ مدینہ منورہ چھوڑ دئیے اہلِ بیت اور صحابہ اکرام مکہ چھوڑ دئیے اور مدینہ منورہ تشریف لائے اس کے بعد ایک سریعہ ہوا یہ یکم ہجری میں ہوا پہلی ہجری ہجرت جو ہوتی ہے وہ وہیں سے شروع ہوئے ہمارا جو اسلامی کیلنڈر کہلاتا ہے ہجری کیلنڈر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آنے کے بعد سے ہمارا کیلنڈر کا آغاز ہوا اور اس کا مشورہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے دیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا تو یہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ہمارا ہجری کیلنڈر ہے دب سریع عبداللہ بن جہش ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو صحابہ کو جمع کیا اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ان کا چہرہ گول چہرہ لمبا خط اور ان کے بال گھنگریالے تھے اور یہ بہت ہی حسین صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبی ذات بھائی ہونا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر لشکر بنایا اور ایک خط ان کے حوالے کیا اور اس خط کے ساتھ میں آٹھ صحابہ اکرام کو نخلستان کی طرف روانہ کیا مکہ مکرمہ اور طائف ان دونوں کے درمیان میں راستہ جو مدینہ سے جا کر ٹیچ ہو جاتا ہے مدینہ منورہ سے جب جاتے ہیں ایک مکہ میں ساتھ آتا ہے ایک طرف جائیں تو طائف آئے گا ایک طرف جائیں تو مکہ آئے گا اس جگہ کو کہتے ہیں نخلستان اس نخلستان میں ٹھیرنے کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور اس کے لئے وہاں جانے حکم خط کے اندر فرمایا زبانی طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم دو دن مکمل سفر کرنا یہ صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو دن مکمل سفر تہہ کرنا سفر دو دن کا مکمل ہونے کے بعد میرا خط کھولنا اور اس کو پڑھنا پھر اس کے ہدایت کے مطابق عمل کرنا تو یہ نو صحابہ جنس کے امیر لشکر جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ ہے یہاں سے روانہ ہو گئے اس قافلے میں حضرت سیدنا غزیفہ بن عطبہ رضی اللہ عنہ تھے اور یہ صحابی جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت سیدنا عکاشہ بن محسین رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے میں تھے عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ یہ مبشر صحابہ میں سے ہیں اور عشر مبشرہ میں سے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے درمیان میں یوں فرمایا تھا اگرچہ کہ عبداللہ بن جہش تم سب سے عوضل نہیں ہے لیکن یہ بھوک اور پیاس زیادہ برداشت کرتے ہیں اس لئے میں نے انہیں امیر قافلہ بنایا ہے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قافلے میں حضرت سیدنا سعید بن نبی وقاز بھی تھے حضرت سیدنا عامر بن ربی رضی اللہ عنہ خالد بن بکیر رضی اللہ عنہ سحیل بن بیزہ رضی اللہ عنہ اور اتنے اکابر صحابہ کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے نقلستان کی طرف روانہ ہو گئے دو دن مسلسل گھوڑوں کی ٹاپ تھی بغیر رکے ہوئے لگا تار سفر کرتے نماز کا وقت آ جاتا رک جاتے بلند آواز میں سہرہ میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی نماز قائم کرتے پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے دو دن مسلسل سفر کرتے 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 ایک مقام پر پہنچے اس کے بعد واپس میں تہہ کیا کہ دو دن مکمل ہوئے اب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نکال کر پڑتے ہیں جب خط کھولا گیا تو اس کے اندر ہدایت کچھ الگ تھی ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کچھ الگ تھی اس خط میں لکھا تھا کہ تم میں سے جو واپس آنا چاہتے واپس آ جائیں اور جو آگے بننا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھا آگے بڑھیں اور نخلستان پر ٹھیر کر دیکھیں قافلے کی حالت کیا ہے یہ بیان آیا تھا اس میں اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں اگر قافلہ چھوڑ کر جاتے ہو وہ سریعہ ہے سریعہ عبداللہ بن جہش تو سریعہ کے سردار سریعہ کے امیر امیر قافلہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تم میں سے جو مدینہ واپس جانا چاہتے ہیں وہ بلا ججک واپس جا سکتے ہیں اور جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ آگے چلیں یہ سننا تھا حضرت سیدنا عقاشہ بن محسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انہوں نے تقریر کی کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ضرور آگے بڑھیں گے اور ہم پیچھے پلٹ کر جانے والے نہیں ہم ضرور آگے بڑھیں گے یہ ان کا کہنا تھا اس کے ساتھ ہی بگر تمام صحابہ بھی تیار ہو گئے کہ چلو ہم چلتے ہیں لیکن اتفاق یہ ہوا کہ تیزی کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے رہے اور اس کے بعد ایک جگہ پر ٹھہرے اور پھر آگے بڑھے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی کہ حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا اس کے اندر اور حضرت سیدنا اتبا بن غزوان رضی اللہ عنہ ان کا اونٹ بھی گم ہو گیا وہ گھوڑوں پر اور اونٹنیوں پر جا رہے تھے اور جو اونٹنیاں تھے وہ لال رنگ کی اونٹنی تھی سڑول جو اونٹنیاں ہوتی ہیں جو بہت تیز بھاگتی ہیں ان کا پیٹ اندر کو دبا ہوتا اونٹنیاں میں جو لال رنگ کی اونٹنی ہوتی ہے وہ دوڑتی بہت زیادہ ہے اور اس کا پیٹ اندر کو جو ہوتا ہے اور سفید جو اونٹ ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں لیکن اتنا تیزی سے نہیں جاتے اور جو کالے رنگ کے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ بوجھ اٹھانے کے لئے مال بردار ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو قافلہ تھا اونٹنیوں پر بھی تھا اور اونٹوں پر بھی تھا اور گھوڑوں پر بھی تھا تو بعض صحابہ گھوڑے پر تھے اور بعض اونٹوں پر تھے ان میں اتبا بن غزوان رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کے اونٹ راستے میں گم ہو گئے یہ وہاں پر ٹھہر گئے کہ ہم اونٹوں کو لے کر آ گیا تھے اور اتنے میں سات صحابہ ٹوٹل نو صحابہ تھے یہ نو میں سے آٹھ سات صحابہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے گئے اس میں اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے اور یہ قافلہ اپنے مقام پر پہنچ گیا نقلستان میں جا کر انہوں نے پڑا اڈالا اور وہاں پر اتفاق یہ ہوا ملک شام سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جا رہا تھا تو ان کے پاس چمڑا تھا تو وہ جو چیزوں لے کر جا رہے تھے اس میں بہت سا سامان تھا اس میں ایک تو چمڑا بڑی مقدار میں تھا اور کچھ ڈرائی فروٹ اس کے اندر تھے وہ ملک شام سے لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے یہ تمام چیزیں جب لے کر جا رہے تھے تو وہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر گئے کہ وہ لوگ بھی آ کر وہیں ٹھہرے نقلستان میں یہ بھی وہیں ٹھہرے تھے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ نے فوری سے کہا کہ سب اپنے اپنے بال مونڈوانے کا کام کریں تاکہ یہ لوگوں کو شک نہ ہو جائے ہم پر یہ سننا تھا حضرت سیدنا عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے اپنا سر دے دیا فوری سے اور دوسرے صحابی نے ان کا سر مونڈنا شروع کیا ان لوگوں نے ان کی طرف دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہ عمرے پر جا رہے اس کی تیاری کر رہے اس لئے سر مونڈوا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے سر مونڈواتے ہوئے اس طرح کا انہیں ذہن دے دیا اور اس کے بعد بیٹھ کر خاموشی سے سر مونڈوانے لگے تو یہ صحابہ بیٹھ گئے اور ان کے سر مونڈنے کے لئے دوسرے صحابہ کام کر رہے تھے اب صرف سات صحابہ یہاں پر ہے دو صحابی حضرت سیدنا سات بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ یہ دونوں اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لئے گئے ہوئے ہیں سات صحابہ اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چار مشرقین جو مکہ کے تھے اس میں حکم بن کیسان عبداللہ بن کیسان جو تھا اس کا سگا بھائی تھا حکم بن کیسان یہ بہت ہی مالدار اور بہت دولت مند تھے یہ لوگ عمرہ میں سے تھے روسہ مکہ میں سے ان کا نام ہوتا ہے باقی جو تین اور تھے جملہ چار تھے یہ لوگ مشرق جو وہاں سے تجارت کر کے واپس جا رہے تھے عبداللہ بن حضرمی تھا یہ بڑے خاندان سے تھا یہ بھی مالدار تھا عثمان بن مغیرہ یہ بھی مالداروں میں سے ہی تھا اور نوفل نام کا ایک مشرق تھا تو یہ چار مشرقین نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ عمرے پر جا رہے ہیں اس کی تیاری کر رہے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے خیمے لگائے اونٹوں کو بٹھایا اور بالکل سکون کے ساتھ وہ اپنے کام میں لگ گئے اور موقع کا غنیمت جانتے ہوئے تیزی کے ساتھ اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور ان کے ساتھ میں عبداللہ بن چہش رضی اللہ عنہ بھی حملہ ور ہوئے خالد بن بکیر رضی اللہ عنہ نے ایک سم سے مارا آمیر بن ربی رضی اللہ عنہ کی وار تھی کہ ایک آدمی مارا گیا دو آدمیوں کو قید کیا گیا تو حکم بن قیسانی قتل ہو گیا اس کے اندر بڑا کافر تھا وہ قتل ہو گیا نوفل گریفکار ہوا عثمان بن مغیرہ یہ مشرق تھا اس کو بھی رسیوں سے بان دیا گیا عبداللہ بن حضرمی پھاگ گیا اور یہ پھاگ کر مکہ مکرمہ چلے گیا جب یہ وہاں گیا جانے کے بعد حالات بہت خراب ہوئے وہاں جانے کے بعد عطبہ شیبہ ربیہ اور یہ تمام جو مشرقین تھے وہ تمام کے تمام ابو جہل ابو سفیان یہ تمام کے تمام واویلہ مچانے لگے کہ مسلمانوں کی جرت ایسی کیسی ہو گئی کہ ہم پر حملہ کر دیں ہم پر حملہ کر دیں اس طرح انہیں بڑا غصہ آیا تھا وہی غصہ ہے وہی نفرت تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک ہزار کا لشکر تیار کرے ایک ہزار کا لشکر تیار کر کے جنگ بدر کے لیے پہلی ہجر میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا سریعہ ہوا اور پھر دوسری ہجری میں جنگ بدر قائم ہو گئی وہ غصوہ ہے بہت بڑا اسلام کا وہ قائم ہوا تو یہ جو سریعہ تھا یہ سریعہ کے اندر اتنی تمام چیزیں اور وہ کشمش ہے آجو ہے یا جو جو چیزیں ہیں اور جو چمڑا تھا وہ تمام چیزوں کو لے کر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان کو قتل کرے انہیں گریفتار کرے میں نے صرف ان پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سریعہ عبداللہ بن جہش کے اس عمل سے جس میں انہوں نے کافروں کو مارا گریفتار کیا اور ان کا مال غنیمت اٹھا کر لیا سب سے پہلا اسلام میں جو مال غنیمت آیا جہش رضی اللہ عنہ کا مارکہ تھا اسی میں سب سے پہلے ہمیں مال غنیمت آیا اب وہ مال غنیمت لینے کے بعد انہوں نے راستے میں اس کا خمس کا قانون لالیا کہ پانچوہ حصہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں بقیہ جو ہے مدینے میں جمع کرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس قیاس کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے مجاہدین کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی جہاد میں جائے اور مشرقین کے ساتھ جنگ کرے پھر مال غنیمت ہاتھ آئے تو اس میں سے پانچوہ حصہ ان مجاہدین کا رہے گا ان مجاہدین کا ان غازیوں کا رہے گا ان شہدہ کا رہے گا جو جنگ میں شرکت کرتا ہے وہ مجاہد ہے اور جو جید گیا جنگ کے اندر اور زندہ واپس آ گیا وہ غازی ہے غازی کون جنگ کرنے کے بعد جید جا گئے اور زندہ زندہ سلامتی کے ساتھ آ جائے تو وہ غازی ہے اور جو راہ خدا میں شہید ہو جائے وہ شہید ہے جو مارا جائے اللہ کے لیے وہ شہید ہو گیا تو یہ مجاہدین سارے کے سارے واپس آ گئے یہ زمان کے تمام غازیان اسلام ہے اسلام کا پہلا سریعہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا کامیابی کے ساتھ لوٹا لیکن رجب کا مہنہ شروع ہو چکا تھا پہلی تاریخ لگی تھی اور پہلی تاریخ کو قتل ہو گیا تھا حکم بن کیسان کا تو مشرقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرا بھلا کہنے لگے ماذا اللہ کے اب انہیں رجب کے مہنے کا بھی عدب احترام مسلمانوں کے اندر نہیں رہا اس طرح سے وہ تانہ دینے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے چونکہ دو صحابہ حضرت سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ یہ دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جو قیدی تھے مشرقوں کو انہیں اپنے پاس ہی رکھا جب تک کہ ہمارے دو صحابہ واپس نہیں آتے ہم ان دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر بعد میں حضرت سیدنا سعید بن نبی وقاس اور حضرت سیدنا عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ مدین منور آگئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھی چھوڑ دیا اور پھر مشرقین مکہ کہنے لگے کہ ان لوگوں نے اسلام والوں نے کیسے عمل کر دیا ہے رجب کے مہنے میں حملہ ور ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیتیں نازل فرما دی آیت نمبر دو سو سترہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر سے نکال دیتے ہیں تو وہ لوگوں کا جرم اور زیادہ ہے جو مشرقین مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیئے ہیں ان کا جرم زیادہ ہے اس جرم سے جو رجب کے مہنے میں قتل و غارتگری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے رجب کے مہنے میں قتل و غارتگری کو ناپسند کیا ہے لیکن اس سے زیادہ برے وہ لوگ ہیں اس سے زیادہ برا وہ عمل ہے جو مکہ والوں نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ پریش نے کیا ہے مشرقین نے کیا ہے اور اس طرح سے اس بات کو کم خرار دیا گیا ان کی غلطی کو زیادہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے درمیان میں انصاف فرما دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے عدل فرمایا اور پھر ان لوگوں کی مدد فرمائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی تو سانس پھول رہی تھی ان کو تو بہت ہی پریشان ہو گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سریعے میں خوش نہیں ہے اور اس کامیابی پر بھی خوش نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئی ان نو مسلمانوں کی طرف کہ انہوں نے جو سریعے میں اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے رجب میں حملہ کیا رجب کی بے حرمتی مقصد نہیں تھا رجب کا احترام دل میں تھا رجب کا عدب دل میں تھا لیکن معلوم نہیں تھا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے وہ سمجھے کہ رجب سے پہلے ہی کا محنہ چل رہا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے رجب کا اندازہ نہیں لگایا لگا کر تیس تاریخ سمجھ کر حملہ کیا تھا تو اللہ کی مدد آئی اور پھر ان کے خمز کے خانون کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کا قانون بنا دیا اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سریا رہا جس میں اکاشا بن محسن کی جو مکہ مکرمہ سے نکالے جانے کے بعد دل میں بہت زیادہ غصہ تھا بہت زیادہ جلال تھا کہ ہم مکہ والوں کو اہل قریش کو ہم سبق سکھائیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح سے مکہ شہر سے نکال آئے تو انہیں موقع مل گیا پھر انہوں نے اس موقع کو پورا مکمل کیا اور اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نے کامیابی حاصل کی اس کے بعد جب دوسری ہجری میں ایک اور جنگ جنگ مسلط ہو گئی ہے مسلمانوں پر اور وہ غزوہ سب سے بڑا اسلامی غزوہ جس کو کہتے ہیں بدر کی جنگ اس میں صحابہ اکرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو صحابہ نے جوش کے ساتھ کہا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر وہاں جائیں گے اور جا کر جنگ میں حصہ لیں گے اس وقت میں حضرت سیدنا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگیت اللہ دے دی تھی کہ یہاں پر اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں اس طرح سے بھی روایتیں ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کی تیاری کی اور پھر جنگ بدر کے لیے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو تقریباً تین سو تیرہ صحابہ جمع ہوئے اور یہ بڑی مشکل کے ساتھ چیزوں کی کمی قلت تھی سفر کے لیے ذات بھی مکمل نہیں تھا اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور کسی کے پاس تیر نہیں ہے تو کسی کے پاس کمان نہیں ہے کسی کے پاس سواری نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہے بڑی جسکتوں کے ساتھ مسلمانوں کا یہ قافلہ ہجرت کے بعد دو ہجری میں جنگ بدر کے لیے روانہ ہوا ادھر قریش پوری تیاری کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ ایک ہزار کا قافلہ لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جب صحابہ اکرام جنگ کے میدان میں تھے یوں ارشاد فرمایا تھا حدیث پاک میں ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے آج جو کوئی صبر کے ساتھ سواب کی نیت سے آگے بڑھے گا اور پیچھے نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا یہ سننا تھا حضر سیدنا عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ مشرقین کے اندر داخل ہو گئے اور پھر بہت تیزی کے ساتھ تلوار لڑتے رہے لڑتے رہے بھرپور جنگ کی اور اس کے ساتھ ان کی تلوار ٹوٹ گئی جیسے ہی تلوار ٹوٹی وہ لوٹ کر پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر آئے اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور اس کے بعد وہاں پر ایک لکڑی کی ٹہنی تھی درخت تھا بدر کے میدان میں ایک چھوٹا سا درخت اس کی ٹہنی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے اس ٹہنی کو توڑا اور وہ ٹہنی سیدھی ٹہنی تھی اس میں کوئی اور شاخ نکلے ہوئے نہیں تھی ایک سیدھی سی ٹہنی تھی جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے بدر میں توڑا توڑنے کے بعد حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا یہ اس سے لڑو تم بس انہوں نے اس کو لے لیا اور جیسے ہی انہوں نے لڑنے کے لیے آگے بڑھ گئے ایک ٹہنی ہاتھ میں دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس ٹہنی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ پھر مشرقین میں گھسے اور جیسے ہی آگے گئے اور وہ ٹہنی سے لڑ رہے تھے حیرت انگیز طور پر وہ سفید رنگ کی لمبی تلوار بن گئی وہ بہت لمبی سفید رنگ کی تلوار تھی اس تلوار کا بعد میں نام عون رکھا گیا اس تلوار سے انہوں نے جنگ کی تو بھرپور وار کیا بڑی بڑی تلوار ہے اس کے سامنے ٹوٹ جاتی لیکن وہ تلوار بالکل مضبوطی کے ساتھ رہتی یہ تھی حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار جو ایک موجزے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہاتھوں سے ان کی ہاتھ میں آئی پھر جنگ بادر کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ رکھا جنگ بادر کے بعد بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا بادر کا معارکہ قتم ہوا تو جو ابو جہل ہے دامیہ ہے اور دگن جتنے مشرقین تھے ان سب کو قاتل جتنے تھے ان سب کو ایک گڑے میں ڈال دیا گیا اور قیدیوں کو پکڑ کر مدینہ منورہ لائے گیا اور جتنے لوگ فرار ہونا تھا وہ بھاگ گئے اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہم میں سے سرزمین عرب کا ایک شہ سوار ہے لوگوں نے ارس گیا کہ رسول اللہ کون ہے وہ شہ سوار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ وہ صحابی ہیں جو ایک عرب کے عظیم شہ سوار ہیں جن کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی ان کی وہ شان ہے بغیر حساب کتاب کے داخل جنت ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے ہے اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے میں تو بغیر حساب کے داخل فرما دے ان ستر ہزار مقدس ہستیوں کا واسطہ جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے داخل جنت فرمائے گا جو بھی اس حیات صحابہ پروگرام میں شامل ہیں بیان دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اس میں آگے بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اصحاب رسول کا صدقہ نصیب فرمائے آمین یا رسول اللہ یا الہ العالمین تو یہ وہ عظمت والے صحابہ ہیں جنہوں نے جنگِ بدر میں بھی حصہ لیا یہ صحابی حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ پھر تیسری حجری میں جب جنگ ہوئی اس جنگ میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور پھر حصہ لیتے وقت ایک مرتبہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آ کر بیٹھ گئے اور تیزی کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے اس وقت میں حضرت سیدنا سعید بھی نبی وقاس رضی اللہ عنہ تیزی سے تیر چھوڑ رہے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ساد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور آ کر حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری کمان کی تندی ٹوڑ گئی ہے وہ کمان کے ساتھ جو تندی رہتی ہے وہ بڑی سی وہ ٹوڑ گئی اور آدھی رہ گئی اور آدھی چلے گئی اور وہ لوہے کی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ کے وقت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ میری کمان کی تندی ٹوڑ گئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا زور سے کھینچو وہ آ جائے گی بس یہ بھی ایک موجزہ تھا حضرت سیدنا اکاشا رضی اللہ عنہ انہیں وہ لوہا تھا اس لوہے کو کھینچا تو وہ خود بخود لمبا ہونے لگا لمبا ہوا اتنا لمبا ہوا کہ جہاں تک انہوں نے بننا تھا وہاں سے لے کے یہاں تک انہوں نے اس کو بنا اور پھر ان کی کمان تیار ہو گئی پھر اس کمان سے انہوں نے تیر چھوڑنے کا کام کیا اکاشا رضی اللہ عنہ انہیں یہ دوسرا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ہاتھ میں جس چیز کو لیا وہ حضرت سیدنا اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ ہیں یہ وہ صحابی ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھے گھجری کے اندر غزبہ قند میں گئے تشریف لے گئے تو بہت سارے صحابہ تھے تو اس میں اکاشا بھی تھے اور وہاں پر جنگ ہوئی اور پھر اللہ کا کرم ہوا مسلمانوں کا اللہ نے کامیابی عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آتے ہوئے وہاں سے ایک قریب کا علاقہ تھا وہ قبیلہ بنو اسد کے کافر رہتے تھے اور وہاں پر وہ ایک اہم جگہ تھی کیونکہ وہاں پر بنو اسد کے جو لوگ تھے وہ قابض تھے مشرقین تھے سخت مزاد کے وہاں پر ایک بہت سین چشمہ تھا تو جتنے لوگ آتے وہ چشمے کے پاس بیٹھتے اور وہاں پر پانی پیا کرتے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیج دیا چالیس صحابہ اکرام اس لشکر میں تھے اور اس کا امیر لشکر کا حضرت سیدنا اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیج دیا چالیس صحابہ کا لشکر لے کر امیر قافلہ کی حیثیت سے یہ صحابی رسول آگے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ایسی جرنیل صحابی ہے یہ جرنیل صحابی ہے جنگجو صحابی ہے دلیر صحابی ہے جنگ کے طریقے کو جاننے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ شیر دل ہیں انہوں نے ایک انداز یہ کیا کہ اچانک جھپٹنا ہے تو رات کے وقت میں قافلہ روانہ ہوتا دن میں رک جاتے اور پھر رات میں سفر کرتے اور پھر اچانک جا کر اس بنو اسد کے پاس آگئے اس چشمے کو حاصل کرنے کے لئے وہ لوگ جب دیکھے کہ چالیس لوگ آئے ہوئے ہیں مسلمان وہ مارے خوف کے بغیر جنگ کیے وہ وہاں سے بھاگ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو سو اونٹ اور بہت بڑی تعداد میں بکریوں کو لے کر حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے مدینہ منورہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس جنگی ترقیب کو اور ان کی دلیری اور چالیس صحابہ کے ساتھ اس مہارانہ انداز میں جو انہوں نے اس سریعہ میں کامیابی حاصل کی اس پر خوش ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھے ہجری میں اسی چھے ہجری میں چھے ہجری میں جو غزوہ قرد ہوا تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پھر بنو اسد کے ساتھ جو سریع تھا اس میں خود یہ امیر قافلہ تھے حضرت سیدنا اکاشا رضی اللہ عنہ اور پھر چھے ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے لیکن مشرقین نے مکہ نے عمرہ کرنے نہیں دیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں جا کر بات چیت کرنے کے بعد وہیں پر بحث ہو گئی تو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ بیچین ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے کہ ہم عثمان زنورین کا خون کا بدلہ لیں گے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور پھر وہ بیعت ہوئی ایک ببول کا درخت تھا مکہ مکرمہ کے قریب میں ایک ببول کا درخت تھا اس درخت کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل ان کا بہت زیادہ پسند آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیعت کرنے والے بیعت الرزوان کو اللہ نے بہت پسند فرمایا جو ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے نبی کے ہاتھ پر اہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جنگ کریں گے اور ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ لیں گے تو یہ تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان جو حضرت سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے خون کیا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کا چھے ہجری میں حضرت تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے چھے ہجری میں تو ایک افواہ تھی مکہ کے مشرقین نے خون کیا کہہ کر بات عام ہوئی تھی حالانکہ وہ صحیح سالم واپس آ گئے تھے تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آقابر صحابہ اس جنگوں میں شامل تھے تو حضرت سیدنا آقاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں بھرپور حصہ بھی لیا اور وہ بیعت میں بھی شامل تھے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے اور وہ دور آیا جسے صدیقی دور خلافت کہتے ہیں اس دور میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے بڑے فتنے تھے ایک فتنہ یہ تھا کہ مال کی محبت جو امت کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد پیسے کا مسئلہ بہت زیادہ تھا لوگ جو اسلام قبول کیے تھے لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے اور جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا صحابہ متفق ہو کر حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مسئلہ قلافت پر بٹھایا اور پھر سب کے سب بیعت ہوئے اور بیعت ہونے کے بعد اب سب سے بڑی مشکل جو حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے سامنے آگئی وہ منکرین زکاة کے ساتھ کیا کیا جائے مرتد جو لوگ ہوئے تھے اس میں تلیہ بن خویلد نامی ایک شخص تھا تو یہ تلیہ منکرین کا بڑا ہو گیا اور پھر یہ انکار کرویٹا زکاة دینا ضروری نہیں ہے ہم زکاة کا انکار کرتے ہیں نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے تمام آمال کریں گے ایک اللہ کی عبادت کریں گے لیکن زکاة نہیں دیں گے تو اسلام کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ مال کی محبت میں زکاة نہیں دینے کا فتنہ آیا تو حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ جتنی زکاة نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جمع کراتے تھے لازمن اتنی جمع کرائے اتنی زکاة ورنہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سمحالا اسلام کو سمحالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام بکھر رہا تھا مشرقین حملہ ور ہو رہے ہیں ایک سمت میں قافلہ بھیجنا ہیں وہ قافلہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا لیکن وہ قافلہ واپس آ گیا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے تو ایک قافلہ وہ روانہ کرنا ہے دوسرا ایک منکرین ہے جو زکاة کا انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو الہاد کی طرف چلے گئے ملہد ہو گئے مرتد ہو گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک نبی آ گیا ہے اب اس نبی کو اب آخری نبی مانیں گے ماذا اللہ تو تین طرف سے مسلمانوں کے لیے مشکلیں گھیر گئی تھی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ ذہانت کے ساتھ بہت ہی زیادہ دلیری کے ساتھ انہوں نے اس وقت فیصلے لیے اس لیے اتنے فیصلے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنا سر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گود میں رکھ کر سو رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بہت قریب سے تک رہے تھے صدیق اکبر اپنی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا تو بہت زیادہ تک رہے تھے اس کا جو فیضان نصیب ہوا وہ فیضان تھا کہ مرتد تلیہاں کا معاملہ ہو یا جائش اسامہ ہو جو بھیجے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسامہ رضی اللہ عنہ واپس آگئے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قافلے کو واپس کیا اس قافلے کو واپس کیا اور مرتدین کے ساتھ جنگ میں بھی بھرپور حصہ لینے کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہ کو امیر قافلہ بنایا تو حضرت سیدنا خالد بن ولد رضی اللہ عنہ کے امیری میں جو قافلہ روانہ ہوا اس میں حضرت سیدنا اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہوئے اور پھر مرتدین کے ساتھ جہاد کتے ہوئے حضرت سیدنا اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور تمام صحابہ اکرام کے درجات کو بلندی عطا فرمائے ان کے صدقے میں ان کے نالین مبارکہ کے صدقے میں ان کے جنگوں کے اڑنے والے گھوڑوں کی دھول کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ سے شدید محبت عطا فرمائے جن کے گھوڑے اسلام کے لیے دورتے تھے اور اللہ تعالی ان گھوڑوں کا صدقہ ان گھوڑوں کے قدموں کا صدقہ گھوڑوں کو بندے ہوئے ان نالوں کا صدقہ اور اس سے اڑنے والی دھول کا صدقہ جو جہاد کے موقع پر اڑتے تھے ان اڑنے والی دھول کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر میں حشر میں کامیابی نصیب فرمائے صحابہ اکرام سے شدید محبت ان کی طریقے پر چلنے کی توفیق اور ان کے سامنے ان کا نام عدب سے لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین وصل اللہ تعالی علیہ وسلم موسیقی